مارس جو ہمارے سولر سسٹم کا چوتھا اور ہماری زمین کا ہمسایہ پلینٹ ہے جو ہماری زمین کی ہی طرح سورج کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے سائنس دانوں کے مطابق آج سے عربوں سال پہلے یہاں پر پانی کا سمندر ہوا کرتا تھا جس کے ثبوت بھی مارس پر ہمیں ملے ہیں اور سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سمندر میں لائف تھی اور بھی بہت سارے ایسے راز ہیں جن کے بارے میں سائنس دان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انہی رازوں میں سے ایک راز ایسا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب لائک اور شیئر کریں میں بات کر رہی ہوں سکرین پر نظر آنے والے اس میسٹریریس کلاوڈز کے بارے میں جو ہمیں مارس پلینٹ پر ملتے ہیں ان کلاوڈز کو پہلی بار ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں یورپین سپیس اجنسی کے مارس آربیٹر مارس ایکسپریس سے اس کو ڈسکور کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ زمین کی طرح مارس پر بھی کلاوڈز ہوتے ہیں وہاں پر کسی کلاوڈ کا ملنا کوئی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری نہیں ہے لیکن یہ کلاوڈ اپنے اندر بہت سارے راز چھپائی بیٹھا ہے آخر یہ کلاوڈ کیوں اتنا خاص ہے اور یہ کلاوڈ بنتا کیسے ہے اور اس نے دنیا بھر کے سائنس دانوں کو اتنا پریشان کیوں کر رکھا ہے کیا یہ کلاوڈ مارس کے بارے میں ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جن کو سائنس دان جاننا چاہتے ہیں یہ جو کلاوڈ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا نام ارسیا مونز ایلونگیٹڈ کلاوڈ ہے یہ مارس کے ایکویٹر کے پاس موجود ایک ولکینو ارسیا مون کے پاس بنتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں ابھی تک ہمیں مارس پر کوئی بھی جیولوجیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی وہاں پر ایسے بہت سارے ولکینوز ملے ضرور ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے ارسیا مون بھی ایک ڈومیڈ ولکینو ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ ولکینو پچھلے لاکھوں سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے مطلب یہ کلاوڈ ایرس مون سے نکلنے والی سموک کی وجہ سے نہیں بن رہے بلکہ یہ وارٹر آئیس سے بنا ہوا ایک بادل ہے زمین پر اس طرح کے کلاوڈز ہمیں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو بغیر کسی ولکینک ایفیکٹ کے بنتے ہیں ان کلاوڈز کو ہم اوروگرافک کلاوڈز کہتے ہیں ایسے کلاوڈز ان جگہوں پر بنتے ہیں جہاں کے اٹماؤسفر میں بہت زیادہ مویسچر ہو اور درمیان میں کوئی بڑا ماؤنٹین یا پھر ولکینو ہوتا ہے تیز چلتی ہوئی ہوائیں ایر میں موجود مویسچر کو اوپر کے طرف لے جاتی ہیں اور یہ ماؤنٹین کے ٹاپ پر گول گھومتی ہوئی کلاوڈز کی فارمیشن کرتی ہیں یہاں ایک سوال آتا ہے کہ مارس پر مویسچر کے لیے پانی کہاں سے آ رہا ہے سائنس دانوں کے مطابق ایرسیا مونز کے آس پاس شاید کوئی وارٹر آئیس کا سورس ہے جس کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتے یہ تو بات تھی کلاوڈ فارمیشن کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کلاوڈ ایرسیا مونز والکینو کے آس پاس اوریجنیٹڈ ہوتا ہے یہ صبحوں کے وقت سورج سے نکلنے کی وجہ سے پہلے بنتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے سٹارٹنگ کے دو سے اڑھائی گھنٹوں میں یہ چھے سو کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بڑھتا جاتا ہے اور سولر سسٹم کے سب سے بڑے والکینو اولمپس مونز تک پھیلتا ہے یہ اپنے فول سٹریچ میں قریب اٹھارہ سو کلومیٹر لمبا اور ایک سو پچاس کلومیٹر چوڑا ہوتا ہے یہ کلاوڈ ہمیں ہر دن دس گھنٹے کے لیے دکھائی دیتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے یہ کلاوڈ ہمیں ہر سیزن میں دیکھنے کو نہیں ملتا بلکہ گرمیوں کے موسم میں صرف اسی دن دیکھنے کو ملتا ہے یہ بات انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ مارس پر کلاوڈ ہمیں سردیوں کے موسم میں دیکھنے کو ملتے ہیں زمین پر ہم نے بہت سارے کلاوڈ دیکھے ہیں جو الگ الگ شیپس کے نظر آتے ہیں وہ کبھی بلیک اور کبھی وائٹ ہوتے ہیں لیکن آج تک ہمیں زمین پر اتنا بڑا اور اتنی تیزی سے ٹریول کرنے والا کلاوڈ دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہی سولر سسٹم کے کسی دوسرے پلانٹ پر ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے 2018 میں یورپین سپیس اجنسی یعنی کہ ESA کے مارس ایکسپریس اوربیٹر نے اسے ڈسکور کیا تھا حالانکہ ہمیں یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ مارس ایکسپریس اوربیٹر نے اس پر پہلی بار دھیان دیا تھا مارس پر بھیجے گئے پچھلے مشنز کی فوٹیجز کو چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کلاوڈ کو پہلی بار 1970 میں ہی دیکھ لیا تھا لیکن ہم نے اس پر کبھی بھی دھیان نہیں دیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس کلاوڈ کی ٹائمنگ اور لوکیشن اس کی ایکسپریوریشن کی سب سے بڑی پرابلم ہے مارس پر ہم جو بھی اوربیٹرز بھیجتے ہیں وہ بہت کم اس ایریا پر اوربٹ کرتے ہیں سیکنڈلی جو مارس اوربیٹرز اس ایریا کو اوربٹ کرتے ہیں ان کی یہاں سے نکلنے کی ٹائمنگ دوپہر یا پھر شام کی ہوتی ہے اسی لیے ہم اس اوریجن کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگا پا رہے مارس کے لگاتار بدلتے اٹماؤسفر کی وجہ سے اسے اوربٹ کرنے والے مشن صحیح سے اوبزرو نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ہماری کریوسٹی ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنے دیتی مارس ایکسپریس اوربٹر نے اپنے اندر لگے ایک سپیشل ٹول کی مدد سے اس کلاوڈ کی تصویر اور ویڈیو ہم تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس پیشل ٹول کا نام ویجول مونیٹرنگ کیمرہ ہے جسے ہم مارس ویب کیم کے نام سے بھی جانتے ہیں دراصل مارس ایکسپریس مشن کے تحت ایک اوربٹر اور بیگل ٹو نام کا ایک لینڈر بھی بھیجا گیا تھا لیکن ای ایسے کا یہ لینڈر سکسیسپولی لینڈ نہیں کر پایا وی ایم سی کو ایسی سیچویشن میں استعمال کرنے کے لیے اوربٹر میں لگایا گیا تھا مطلب اسے لگا تھا ریکارڈنگ اور فوٹوز کے لیے لینڈر کی لوکیشن کو ٹریک کرنا تھا لیکن یہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اس کے بعد ای ایسے کے سائنس دانوں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم اس انسٹرومنٹ کا استعمال اس کلاوڈ پر نظر رکھنے کے لیے کریں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ کیمرہ سائنٹیفیکلی بہت ہی اڈوانس ہے اس کا ریزولیشن صرف سکس فورٹی بائی فور ایٹی پکزلز کا ہے جو ایک ویب کیم سے زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے وی ایم سی نے ہمیں اس کلاوڈ کے بارے میں جاننے میں بہت ہی مدد کی ہے ابھی آپ سکرین پر جن ایمیجز کو دیکھ رہے ہیں وہ وی ایم سی سے ہی لی گئی ہیں ایک طرف ہمیں ان ایمیجز کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ کسی ہائی ریزولیشن کیمرہ سے لی گئی ہوتی اور ہم اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل سے جان پاتے کیا سائنس دان مارس کی اس میسٹیریس کلاوڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے کوئی نیا مشن لانچ کرنے والے ہیں ابھی اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن میسٹیریس کلاوڈ پر ریسرچ کرنے والے سائنٹس کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہم ناسا کے مارس اٹموسفیر ان والیٹائل ایویلیشن مشن اور مارس ریکوانیسنس آربیٹر ویکنگ مشن کے دوران کلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے اس کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ ای ایس آروں کا مارس مشن مارس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہو سکتا ہے دوہزار تیرہ میں ای ایس ایس اے کا لانچ کیا گیا مارس مشن دنیا کا سب سے سستا مشن تھا لیکن یہ مارس پر پہلی کوشش میں پہنچنے والا پہلا مارس مشن تھا تو دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ